اوہ ٹوٹ جاؤ گے کیونکہ یہ جو میرا جو ہے وہ تمہیں بکھراتا ہے جتنا میرا ہے جس کا اتنا وہ ٹوٹا ہوا ہے وہ سترہ ٹکڑوں میں ٹوٹا ہوا ہے اب سترہ ٹکڑوں میں سانتی ڈوڑنا بڑا مشکل ہے کیونکہ سانتی تو اکھنڈتا میں آئے گی جب تم اکھنڈ ہوگے تو سانتی اس کا پرناہ میں اکھنڈتا ہے جیسے ہی تم اکھنڈ ہوئے کا سانت ہوئے یا سانت ہوئے کا اکھنڈ ہوئے تو جے میں اور میرے کی دکانداری پہ نجر رکھنی ہے اب بھی اور کچھ جاگرن کی ضرورت نہیں ہے تم چاہو کہ بیسے جاگ جاؤ تو جاگ نہیں سکتے تمہیں بہت گہرائی سے جے سمجھنا پڑے گا میں اور میرے کی کھیل کو اور میں اور میرے کی کھیل سے تمہیں تھوڑا سا ساکچی ہونا پڑے گا تھوڑا سا دور ہونا پڑے گا گیب بڑھانا پڑے گا جو میں اس دن سوطر سمجھا رہا تھا کہ تمہارے اور تمہاری پتنی کے بیچ میں گیب ہونا چاہیے اب کیا ہوتا ہے کہ تم ہو پرس وہ ہے استری اور استری اور پرس کے بیچ میں آگئے پتی پتنی تو ان نے کیا کیا گیب کو بھڑ دیا ایک بریج بن گیا اب تم تمہارا تعدادم ہو گیا کیونکہ گیب اگر ہوتا تو تعدادم نہیں بنتا سرو میں میں بار بار کہتا ہوں سرو میں جب سادی تھی تو گیب تھا کیونکہ ایک لڑکی تھی اور لڑکی ایک استطپ ہے بس استطپ مات رہے اور تمہیں پریم استطپ سے ہوا تھا کیونکہ گیب تھا پھر کیا ہوا کہ سمبند بن گئے مانتہ بن گئی مانتہ یہ بن گئی کہ وہ تمہاری پتنی ہے تم اس کے مالک ہو گئے تو کیا ہو گیا کہ تمہارا تعدادم ہو گیا اب گیب بچا نہیں اگر گیب نہیں بچے گا تو وہ پہنچان پھر تمہارے اہنکار کو بھرے گی جھوٹ کو بھرے گی جو تم جھوٹے ہو وہ جھوٹ کو پوسن ملنا سروع ہو گیا ایسا سمجھ گئے تو کتنی جاگرت ہو کے جینے کی جنگت ہے کہ پہلے دن تو نہیں تھا ایسا جب ملے تھے پہلے دن پتی پتری نہیں تھے پہلے دن ایک لڑکی تھی بہت بڑی آباد تھی استطپ استطپ کے ساتھ کھیل رہا تھے یہ تو کیا ہے کہ پرماتما ہی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے کھیل رہا ہے یہاں پرماتما کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرا تیرا کہنے میرا تیرا کیسے ہو سکتا ہے تم کسی کو جنم دے سکتے ہو تم کسی کو مار سکتے ہو کچھ کر نہیں سکتے تم وہ استطپگت ہوتی ہیں چیزیں سب اس جگہ تمہیں سب کچھ استطپگت ہے مجھا دیکھنا سب استطپگت ہے اس میں پرتیک بھیقتی کو میرے تیرے میں سے باہر ہو جانا تو یہ کھیل اتنا سندر ہے بس میرے تیرے کے باہر ہی ہونا کھیل جیوں کتیوں کھیل میں تو کوئی برائی ہے ہی نہیں کیونکہ کھیل میں کیوں نہیں ہے برائی کہ چل تو اس سے رہا مانتہ تمہاری ہے اب مانتہ کے کارن تم کھنڈت ہوتے چلے جا رہا ہے اس کھیل میں جیسے ایک آدمی کا رول دے دیا ہے دس منٹ کا ایک رول پھر دس منٹ کا دوسرا رول جنا تمہارے رول دیکھو کتے رول جب تم بیٹے کے سامنے ہوتے تو باپ ہوتے ہو مجھا دیکھو اور ترنت پتنی آ جاتی ہے رول بدل گیا تم پتی ہو گئے اور پھر نوکر آ گیا ترنت رول بدل گیا تم کیا ہو گئے مالک ہو گئے پھر مالک ہو گیا پھر بدل گیا تم نوکر ہو گئے اب تم کتنے کاں ٹکاں رہا کہاں ٹکو یہ تمہیں ادھارن کی بات کر رہا ہوں تم کیا کیا روپ میں اپنے آپ کو انفر کرنے لگتے وہ تمہیں سرم بھی نہیں آتے گیا بھی بیٹے تھے اب باپ ہو گئے پھر پتی ہو گئے پھر پتہ نہیں کیا کیا اللہ کے پٹھے ہو گئے ایسے مالکو کچھ بھی ہو سکتے ہو کہ تمہارے ہونے کی کوئی سیما نہیں ہے جتے تم ٹوٹ سکتے اتے ٹوٹ جائے اب اتنی ٹوٹن میں تمہیں سانتی ملے رہے تم اکھنڈ تھے اور اتنے کھنڈوں میں پھیل گئے اب یہ پھیلے مانسکہ ہی ہو کوئی بیسے نہیں پھیلے بیسے تو پھیلے نہیں سکتے نہیں مر جاؤ ہو تو اصدد بھئی مانتہ ہو گئی تمہاری اب یہ مانتہ نہیں ہے تمہاری کہ تم پتی ہو گئے مانتہ ہی ہے کہ کچھ اور ہو گئے یہ صرف مانتہ ہے یہ مانتہ اتنی گہری چلی گئی کہ وہ تمہارے جیون کا حصہ ہو گئی اور اس سے بنتا ہے اہنکار جو چیز کی ہم مانتہ کرتے ہیں جو چیز ہمیں پوسن کرنے لگتی ہے ہماری اسمتہ کا پوسن کرتی ہے اس سے اہنکار کا جنب ہوتا ہے اور اہنکار تمہیں کیا کرتا ہے کس اصدب سے توڑتا ہے جیسے ہی کسی کے بھیتر اہنکار کا جنب ہوتا ہے اتنے نقصان ہوتا ہے وہ پرماتمہ سے بیکتی ہو جائے پرماتمہ سے بیکتی ہو جائے اتنا جور سے گلتا ہے جس کا کوئی حساب اور دھرم کہہ رہا ہے کہ بیکتی سے پرماتمہ ہونا اب اس کے بیچے میں ایک ای بادہ ہے وہ ہے میرے اور تیرے میں اور میرے نام اور روح اپنسد کہتے ہیں کہ نام روح سے پرے ہے وہ تک اپنسدہ سکتے ہیں نام یعنی تمہاری میں اور روح تمہارا سری اور پھر روح میں سب آتے ہیں تمہاری پتنی ایک روح روح ہے وہ میرا میرے میں روح آتی ہے میں میں نام آتا ہے تو پہلے تو نام غلط تمہارا اب تم تھوڑے دن بھر بنا نام کے جی ہو جارا جرانداج لگاؤ کوئی نام نہیں ہے تمہارا ایک دن ایسے جی کے دیکھو کوئی تمہارا نام نہیں ہے وہ نام جھوٹا وہ ایک برامر نہ رکھ دیا تھا کام چلا ہو جی پھر اوسو نہ رکھ دیا اب وہ تو تمہیں پتہ ہی ہے جب اوسو نے تمہارا نام رکھا بیس سال بعد بیس سال تک تم ایک اور نام کو جی رہتے ہیں اب بیس سال بعد تم اس نام میں جی رہے ہیں پہلے جی نام تھا کہ تمہارا اب انہیں اس لیے دیا تھا کہ ساید اس نام کے چکر میں تم وہ نام بھول جاؤ عطیق لیکن تم نے اس نام پہ بھی لیبل تھوک دیا کہ تم وہی ہو اب وہ تم کس ہے ایک ملٹری میں جو لوگ ہوتے ہیں انہیں نمبر دیے جاتے ہیں کہ تمہارا پانچ نمبر تمہارا آٹھ نمبر اب یہاں نمبر دیکھے جاراں معاملہ اچھا نہیں لگتا سندر نہیں ہوتا تو یہاں کی ببستہ میں تھوڑے نام دیتے ہیں کہ یہ نام اب تمہاری پتنی کو کوئی نام نہ دو تو یہ اون کرتے رہو بہلا کرتے تھے لوگ ایسا ہمارے ہاں چاہتا رباش تھا کہ پتی پتنی ایک دوسرے کا نام نہیں دیتے ہیں تو پہ کیا کرتے تھے بیٹے کے نام سے بلا دیتے ہیں بہلا بہلا کرتے ہیں بیٹے کا نام آرے سنو منہ بہیہ تو میرا کہنے کا مطلب ہے یہ جو نام ہے یہ کتی جھوڑی چیز ہے دوبارہ سے مل گیا وہ سونا دیا تو یہ دیویندر بھارتی تو دیکھو دس پچیس آج مہا پتہ لگ گیا دس پچیس آج دیویندر بھارتی کہنے لگے تم دیویندر بھارتی ماننے لگے اب تو وہ ہو کس سکا ہے یہ اپنوٹیج میں نہیں ہے ہمیں مطلب ہپنوٹائز ہونے کی اتنی عادت ہے کہ جو میں نے کہا تھا کہ اپنے پرائے سے بسے بستی سے اگر تم ان کے باہر نہیں ہو پا رہے تو پھر گہری چیز ہے تمہارا سریل وہ بھی تمہاری مانتا ہے تم سریل نہیں ہو ایسی ہی مانتا ہے جیسے تم پتی ہو ایسی ہی مانتا ہے جیسے تم پتہ ہو ایسی تمہاری جیسے مانتا پہلے دن سے مل گئی جب تم جن میں تھے تو سریل تھوڑی تھے سریل نہیں تھے سریل کا بہت تو مار مار کے کرایا جب بچہ پیدا ہوتا اس میں دھکے دیے جاتے ہیں کہ آواج باواج نکلے اسے تھوڑی پیڑا دی جاتے ہیں شاتی باتی ہلاتے ہیں پیٹ بیٹ ہلاتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر سانس نہ چلے اس کی اور وہ روئی نہیں تو جب گھر لطپت ہو جاتا ہے تو اسے سریل سے پرچے کر آیا جاتا ہے جبکہ وہ سریل گرب تک سریل نہیں ہوتا ہے گرب کے باہر تک سریل نہیں ہوتا ہے مجھا دیکھیں پہلی بار اسے سریل کا پودھ ہوتا ہے جب وہ روتا ہے اب ہمارے پرچے بھی دیکھو ہونے کے ہمیں اپنا ہونے کا پرچے دکھ سے آیا دکھ بودھ سے میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ آدمی دکھ سے چھوٹتا کیوں نہیں ہے جبکہ آدمی کے صبحوں میں دکھ ہونا نہیں چاہیے میں ایسا مانتا ہوں اور آدمی دکھ سے چھوٹ نہیں پاتا لاکھ کوسس کرو لاکھ ترقیبیں بناو پھر بھی وہ کئی سے نہ کئی سے عویر لاتے ہیں ادھال لے آئیں گے کچھ نہیں کر لیں لیکن دکھی تو ہونا ہے میں ایک نیرڈے پہ پہنچا ہے کہ جی دکھی کیوں ہونا چاہیتے ہیں دکھ سے ہونے کا پرچے ہوتا ہے پہلا جو ہمیں انواف ہوا ہے اپنے ہونے کا بلکل بچے تھے آپ آشری کرو گے دکھ بودھ سے ہوا کیونکہ سکھ سے ہونے کا کوئی پرچے نہیں ہو سکتا جب تم سکھی ہوتے ہو سچ میں تو تم ہوتے نہیں ہو کیونکہ سکھی تو اسططح ہوتا ہے جب تم بہت گہرائی سے دیکھنا ہے سچ میں تم سکھی ہوتے ہو سچ میں ایک آنند ہوتا ہے جب تمہیں تم نہیں ہوتے ہیں آنند ہی ہوتا ہے لیکن تم اس میں زیادہ دیر رہ نہیں سکتی آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو دکھ میں جندگی کاٹ دیں گے سکھ میں دو گھنٹہ رہ کے دکھا دیں گے چار گھنٹہ رہ کے دکھا دیں گے کوئی آدمی سکھ میں چار گھنٹے میں تو وہ دکھ اتتے ڈھونڈ لے گا جس کا کوئی حساب رشتہ چلتے پکڑ لے گا کوچھ ہون نہیں دکھے گا تو پھل جڑی سے جلا لے گا ایسی استطیق بنا لے گا کیونکہ ہم نے یہ تیہ کیا ہے مدھا ہم نے ایک بگیان سمجھا ہے کہ آدمی بھائی گجب کی چیز ہو گئی سبحاؤ سے سچدہ نند لیکن اپنے پرچے کو نہیں چھوڑنا چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے جل رہے ہوئے مر رہے ہوئے لیکن وہ ہم تو ہیں مارے بھی رہے ہیں لیکن ہے تو صحیح جب میں کبھی کبھا لوگوں سے بات کرتا ہوں اور جی کہتا ہوں کہ تم نہیں رہوگے جب دھرم ہوگا تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں رہیں گے تو مطلب کیا ہے اگر ہم نہیں رہے وہ ست اترا ست کا تمہارا ملن کبھی ہو نہیں سکتا جب ست اترے گا تو تم نہیں ہوگا یہ پکی اور یہ ہے بھی کہ کیسے اتر سکتا یہ پدی کیسے رہے گا یہ سریر کیسے رہے گا نہ من رہے گا نہ سریر رہے گا نہ تم رہو جو تم من رہے گا جب یہ تینوں پڑھتیں ٹوڑ جائیں گی ایک تو پیرہ پیری پر جو پڑھتیں تمہاری میں اور میرے کی جو سب سے بوٹی پر سب سے خطنناک پر جس میں ہم ارتھی تک جاتے ہیں وہ ٹوٹ جانے پہیں گے اور اس کے پریوک کرنا پڑے گے ایسے نہیں ٹوٹے گے بہت جیبن کو سنبھل کے جینا پڑے گا کہیں بھی میرے کا سواد لینے کی عادت نہیں ڈالنا اور میں کا سواد تو بالکل ہی نہیں لینا اگر یہ دونوں پہ کام کرو تو دردگتی سے تمہارا کام ہو سکتا میں پہ بھی اور میرے پہ بھی میں کے بودھ کو گہرہ مت ہونے دوں جب تمہاری پتری تمہیں پتی کا احساس کرائے تو تم بیچ میں کھڑے ہو جانا گھسنے مت دے نا پتی کو کیونکہ پہلے تھا کب سرو میں تو نہیں تھا یہ تو بیچ کا اپدرب ہے تو اب اسے جدا باہر کرو بہت ہو گیا کتنے دن سے اس رس کو جی رہے اس رس میں کچھ ملا ہے کچھ نہیں ملا چاہے باپ ہونے کے رس کو جی چاہے پتی ہونے چاہے دھنپتی، اربپتی، کھرپتی ہونے کے رس کو جی سب بیماریاں اس رس کو اگر جیون مانا یہ کھیل ہے یہ استطب کا کھیل ہے استطب تم سے کام لے رہا ہے استطب کام لیتا پتہ بنا دیتا استطب کام لیتا ماں بنا دیتا وہ استطب کے کھیل میں تم نے کاناٹک ڈال دیا کہ تم ہو تم ماننے لگے کہ تم پتہ یہاں بیماری تو یہ ٹوٹے گی کیسے بہت ایمانداری سے بہت ایمانداری سے جینا پڑے میں اور میرا تمہیں میرا نہیں دکھنا چاہیے استطب دکھنا چاہیے تمہارے سامنے تمہاری پتنی کھڑی ہے تمہارا دھن رکھاؤ تمہارا گھر رکھاؤ تمہارا پد رکھاؤ اسے استطب ماننا وہ استطب ہے میرا تیرا نہیں ہے استطب کو کھیل کھیلنا ہوتا تو تمہارے سامنے کھڑا ہو جاتا کیونکہ پرماتمہ کو کھیل کھیلنا جب کھیل کھیلنا تو کوئی نہ کوئی چیز جنہ تمہارے آجیو بجو کھڑی کرتا ہے اسے تو میری مان لیتے وہاں بھول ہو گئی تو میں اور میرا اگر اس پہ تمہاری جور سے جاگرتی آ جائے تو تم استطب ہونے لگے تم بیقتی ہڑ جاؤ گے سرین تمہارا استطب ہے تھوڑا تھوڑا استطب ہے وہ استطب کا حصہ مانتا ہے یہ کائی ہے استطب کیلن استطب ہے لیکن یہ تو استطب سے بلکل بہار ہے میرا تیرا اب استطب کو میرا تیرا کیسے کہا ہو تو چلو تم سرین کو کہو ہو تم مان لیتا ہوں بات کیونکہ وہ تھوس ہے سگن ہے یہ میرا تیرا کوئی تھوستوڑی اب دیکھو پتی پتنی کے بیچ میں جو پتی ہے وہ ہے کیا وہ ہوا ہے اور کیا اس کا کوئی استطب ہے وہ استطبان ہے کہ ہے دھن کے اور آپ کے بیچ میں تم دھنی ہو وہ پاگلپن نہیں دھن سے زیادہ دھنی ہونے کا مجھا لے رہے دھن کا مجھا نہیں لے رہے دھن کا مجھا لوں تب تو تو دھن بہت اچھی چیز ہے کھیل ہے وہ دھن کا تو گھجم مجھا لے سکتے ہو لیکن دھن تمہارا مجھا لے رہا ہے اٹھا ہو گئے تم دھنی ہو گئے دھنی ہو گئے آنے تم کنگال ہو گئے جس کو جے انواب ہو کہ وہ دھنی ہے وہ کنگال وہ کنگال ہی مانتے ہیں کیونکہ تم دھنی ہو گئے استطب تو نہیں رہے دھنی ہو گئے اور استطب کھو گیا سمجھ رہے ہیں میری بات تو میں اور میرا جب تک جو میں نے اس دن بات کہی تھی میرا پورا جور اس بات بتا کہ تمہاری جو جھونٹی پہچانیں بنیں کسی کاری کارن سے ان پہچانوں پر جھاگرت ہو جاؤ ایک دھرم کی کوئی اور آڑی ٹیڑی تپسشہ کرنے کی جھرورت نہیں ہے کرشمورتی تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ سمجھ سے ہی سب کام ہو جاتا ہے کرشمورتی جو اگر گہرے سے تم اوشوں کو بھی دیکھو تو انہوں نے ڈنڈ بیٹھک بہت لگوائے بہت کیونکہ جیسے تم تھے تمہیں تھکانے کے لیے وہ ڈنڈ بیٹھک بہت لگائے لیکن بہت گہرے میں تو ان کی سمجھ کا ہی جکیرہ ہے ان سے اگر منشجاتی کو کچھ ملا ہے تو سمجھ ملی ہے اور سمجھ یہی ملی ہے میرے تیرے سے باہر ہونے کی اوشوں نے میرے تیرے سے اتنا باہر کیا اگر کوئی ٹھیک سے لیکن ہونا کس کو کیونکہ ہمیں دکھی جینا ہے ہو کے ہم اپنے اسمتہ میں رہ کے دکھی ہونا چاہیں گے چاہے کتنا ہی دکھ ہو لے کہ ہم تو بنے ہیں بنے ہیں کتے ہیں آپ کو اپنی پہچان تو بنی ہیں اگر آپ کو ابھی اپنی پہنچان مٹا دی جائے اور کھڑا کر دیا جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی راجی ہو کہ آپ اس بات کے لیے ایمانداری سے ایمانداری سے راجی ہو کہ سارا ہپنوٹائز کر کے آپ کے بھیتر سے سب ہٹا دیا جائے آپ کی پتنی آپ کے بچے آپ کی دھرن آپ کی دولت سب چیزیں ہٹا دی آپ راجی ہو پکا کہہ رہے ہو رہ پاؤ گے آپ ہوتی مانداری سے ہاں نہ کرنا ہوتی مانداری اسمرتی سے تو اڑ جائے گا اسمرتی جو رہے گی ہماری اسمرتی سے ساپ ہو جائے گا پلکل اس سامنے تک ہاں وہ ساپ ہو جائے گا ساپ ہو جائے گا ملکل وہ ہی تو بیچار رہتے ہیں وہ ہی بیچار بن کے گھومتے رہتے ہیں سب وہ آدمی ساتھ سانت رہے نہیں وہ بیچار اس لیے رہتے ہیں کہ ان بیچاروں کو ستت و پوسڑ مل رہا تم کھڑے کس پلیٹ پھارے گا تو جاگرت تو نہیں کھڑے تو پوشڑ تو مل رہا دنتی تو کرتے رہتے ہو اٹھانی چوانی گنتی کرتے رہتے ہو اب گنتی کروگے تو کیا ہوگا کہ جی اس میں سے کیسے مطلب بہت تو کیا ہے جس چیز سے تم سموہت ہو اس چیز سے مطلب اسموہت کرنا ہونا سموہت نہیں ہونا ہے تو اگر اسی چیز کا اسمرن کروگے تو کیسے اس کا اسمرن تو بند کرنا پڑے گا تو کیا تم تیار ہو کہ وہ چیزیں اس وقت تمہارے ساتھ جو ہیں جو تمہاری مانت ہیں جو تمہیں اپنے ہونے کا پرچے کرا رہی ہے وہ ساری کی ساری اسی وقت بیدہ ہو جائیں تم کھڑے رہ پاؤ گے اندازلہ رہ پاؤ گے نہ تمہاری پتنی ہو نہ تمہارے بچے ہو نہ تمہارا بھر ہو نہ تمہارا دوار ہو اور نہ تمہارے رشتے دار ہو کوئی نہ ہو تم اکیلے رہنے کو راجی ہو جاؤ گا بہت ایمانداری سے سوچنا ایمانداری سے اور اگر اس کو راجی نہیں ہو تو دھرم کی ابھی بات مت کرو ابھی دھرم کی شروع باتے گے ویسی بات مت کرو تمہیں ابھی ان سب چیزوں پہ نگرانی کرنا شروع کرو تمہیں کچھ گھٹ نہیں رہا اس کی بات چھوڑو تمہیں جو گھٹ گیا وہ کیسے بھولو تمہیں جو گھٹ گیا ہے اصلی میں گھٹنا تو اسے بھول جاؤ تو ترند گھٹ جائے جو تمہیں گھٹ گیا اسے بھولا کے دکھا دو تو بہت دکھ ہمارے چت میں کوئی بھی چیز آ جاتی ہے جاتی نہیں ہے ہم چھوڑنا جانتے نہیں ہیں جس چیز کے ہم مالک ہو جاتے ہیں اس کی مالکیت جاتی نہیں ہے کیونکہ اس چیز نے آپ کو اپنے ہونے کا اپنے استطف کا پہچان کر رہا ہے